ایک تو سر ہم بات کرتے ہیں اکثر تربیت کی کمی کی شاگردوں میں لیکن میں تو اس آجزہ سے ملتا رہتا ہوں جب استاد خود ہی اموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے جب ان کو ہی صحیح طریقے سے تربیت نہیں دی گئی ہے اور اب ایک جگہ پہ آکے جہاں ان کی بات لوگ سننے لگے ہیں تو ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہے پروڈنس کیا ہے دوئنگ رائٹ ٹنگ اٹرائی ٹائم فور رائٹ ریزنز یہ کیا ہے اور اموشنل انٹیلیجنٹ ہونا اور وہ اپنے لیے ایک مسیبت کھڑی کر لیتے ہیں اسی سٹوڈنٹ کی شکل میں تو سادزہ کی بھی تو کہیں ٹریننگ ہونی چاہیے وہ بھی کسی انسٹیوشن سے کسی ڈسپلن کے تحت ہونے چاہیے میرا اپنا ذاتی ہے سادزہ جی بہترین تربیت اصل میں بڑے لوگ کرتے ہیں ہمارے ہاں اسی کا فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے انسٹیوشن کی بھی اپنی روایات ہوتی ہیں آپ دنیا میں جو بڑی یونیورسٹی ہیں بڑے ادارے ہیں ان کی چھاپ وہاں پڑھنے والے لوگوں پر دیکھتے ہیں میری تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوئی ہے گورنمنٹ کالج کی اپنی روایات رہی ہیں میں آج بھی ان کے اثرات اپنے 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 محسوس کرتا ہوں لیکن ان سب چیزوں سے بڑی چیز وہ غیر معمولی شخصیات ہیں جن کی صحبت اٹھانی چاہیے اس لیے میں ہمیشہ طالب المسجے کہتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے میں بھی دیکھیں کہ آلہ درجہ کی شخصیات کے وہ کتنا قریب رہ سکتے ہیں ان کی پرستش کے لیے نہیں ان کی عقیدت میں ابتلاہ ہو کر نہیں ان کو مطالعہ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے وہ کیسے بات کرتے ہیں وہ چیزوں کا کیسے تجزیہ کرتے ہیں وہ رد عمل کیسے ظاہر کرتے ہیں وہ زندگی کے نشے فراد میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ مسیوت کو کیسے دیکھتے ہیں وہ خوشی کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے ہم مسررت کس طرح آتی ہے ان کے ہم رنج کیسے آتا ہے تو وہ اس کا مشاہدہ کریں اس کا مطالعہ کریں اس سے انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک بڑا آدمی چیزوں کی طرف کیا رجحان رکھتا ہے میں نے ابھی آپ سے ارس کیا کہ مجھے دو بڑے آدمیوں کے پاس بہت بک گزارنے کا موقع ملا ہے میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اسی طرح اگر آپ کو کسی بڑے آدمی کی صحبت اٹھانے کا موقع نہیں ملا تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بڑے آدمیوں کی سوانے زیادہ سے دپڑیں یعنی ان میں بھی آپ کے لئے بہت روشنی ہوتی ہے اصل پر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو مجردات دیتے ہیں یعنی چیزیں بالکل علمی مقدمات کی شکل میں پریمسز کی شکل میں سامنے آتی ہیں تو وہ اس کی زندگی سے اس طرح ریلیٹ نہیں ہوتی لیکن جب وہ مجسم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک لیلیشن پیدا کر لیتی ہے اسی کا تجاوز ہے جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ عقیدت میں اپتلا ہو جاتے ہیں نہیں اگر وہ یہ تعلق پیدا کریں کہ میرے سامنے ایک انسان ہے جیتا جاگتا انسان ہے یہ سوچتا ہے اور کرتا ہے یہ غلطی بھی کرتا ہے اس کے ہم کوتائی بھی ہوتی ہے یہ اپنے علم اور عمل کو درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں بعض وقت پھسل بھی جاتا ہے اگر آپ اس جگہ سے دیکھیں گے تو آپ اس کی کمزوریوں سے بھی محبت کریں گے اور اس کی خوبیوں سے سیکھیں گے تو بڑے لوگوں کی صحبت خواہ آپ زندہ لوگوں سے اٹھا سکیں یا پرانے لوگوں سے